ہائی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل اکھنوی شیف آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ہوم میٹ چیزی تاوہ ٹاکوز کی ریسپی اسے ہم ویج میکسکن ٹاکوز بھی کہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھانک یو تو چلیے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے پنیر یعنی کھی کوٹیچ چیز لیا ہے 200 گرام ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے جس کو باریک کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹاماٹر لیا ہے اس کو بھی باریک کٹ لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا کیپسکم یعنی کھی شملہ میچ لیا ہے اس کو بھی باریک کٹ کر لیا ہے لائل میچ پاوڈر لیا ہے وان ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے سواد انوسار بھنا ہوا زیرے کا پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون دھیان رہے آپ کو سارے انگریڈینٹس اور ان کی کونٹریٹیز دسکرپشن باکس میں مل جائے گی ایک پان میں ہم نے ون ٹیبل سپون تیل لیا ہے اور اس کو میڈیوم فلیم پہ گرم کر کے اس میں پیاز آٹ کیا ہے پیاز کو ہم اتنا ساٹے کریں گے کہ یہ ٹرانسپرنٹ سا ہو جائے دھیان رہے آپ کو پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے تو اب اس میں ہم نے آٹ کر دیا ہے باری کٹا ہوا شملہ میچ اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک ساٹے کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم آٹ کر دیں گے باری کٹا ہوا ٹوٹر ٹوٹر کو بھی ہمیں ایک سے دو منٹ تک ساٹے کرنا ہے تاکہ ٹوٹر جو ہے وہ میشی ہو جائے اور پیاز اور شملہ میچ کی طرح کے ساتھ اچھی طرح ویل کم بائنڈ ہو جائے پھر اس میں ہم پسے ہوئے مصالے آٹ کریں گے اور پھر سے ایک بار اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے دھیان رہے آپ کو فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے تھراؤٹ دی کوکنگ اس کے بعد اس میں ہم نے آٹ کر دیا ہے پانیر پانیر کو ہم نے ہاتھ سے ہی باریک سا توڑ لیا تھا پانیر آٹ کرنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں ویل کمبائنڈ ہو جائیں ہم یہاں پر ویچ فیلنگ بنا رہے ہیں اور ہماری یہ ویچ ٹاکوز کی ویچ فیلنگ تیار ہو گئی ہے پانیر کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں گے آپ چاہیں تو سیم ریسپی فالو کر کے نون ویچ فیلنگ بھی بنا سکتے ہیں اب دوسری طرف ہم نے دو کپ گہوں کا آٹا لیا ہے بیکنگ پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون اور نمک لیا ہے ایک چھٹکی یعنی کی ایک پنچ ون ٹیبل سپون ہم نے تیل لیا ہے آپ کوئی بھی کھوکنگ آئل لے سکتے ہیں اب یہاں پر ہم دو بنا لیں گے ہم نے دو بنانے کے لیے سب سے پہلے گہوں کے آٹے میں ہم نے بیکنگ پاوڈر اور نمک آٹ کیا ہے اسے ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم آٹ کر دیں گے تیل تیل آٹ کرنے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا تیل جو ہے وہ آٹے میں اچھی طرح سے ویل کمبائنڈ ہو جائے اور اس کے بعد اس میں پانی آٹ کر کے ایک سوفٹ سا دو بنا لیں گے ڈو ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے اور دوسری طرف ہم نے ایک چھوٹے بول میں ٹو ٹیبل سپون ٹوماتو کیچپ لیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون ہم چلی گارلک ساوس آٹ کر رہے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا ساوس تیار ہو گیا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں ڈو کو ہم تھوڑا سا نیچ کریں گے اور اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا پوشن لے کر کے ایک پیڑا یعنی کی ایک بول سا بنا لیں گے اسی طرح سے آپ سارے پیڑے بنا کے رکھ لیں گے اور اس کے بعد ایک ایک پیڑا لے کر کے اسے رول آؤٹ کر لیں گے دھیان رہے آپ کو بالکل ایونلی رول آؤٹ کرنا ہے بہت خائدے سے بیلنا ہے کہیں پہ موٹا کہیں پہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور ایک روٹی سا آپ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے تو اب پان کو ہم نے میڈیم فلیم پہ گرم کیا اور اس پہ روٹی ٹرانسفر کر لیے اس روٹی کو میڈیم فلیم پہ ہم دونوں سائٹ سے کک کریں گے بس ایک سے دو منٹ میں یہ دونوں سائٹ سے کک ہو جائے گی یہ دیکھیں روٹی کک ہو چکی ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کی روٹی بھی کک کر لیں گے اور یہ ہمارا ٹاکوز کا بیس بن گیا ہے بیس بن سب سے پہلے جو ہم نے سوس پرپیر کیا تھا وہ اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد ہاف پوشن پہ ہم موزرلہ چیز سپریڈ کریں گے موزرلہ چیز کے اوپر جو ہم نے فلنگ تیار کر کے رکھی تھی وہ سپریڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک لیئر ہم چیز کی اور لگائیں گے اور اس کے بعد اسے ہم فولڈ کر دیں گے یہ ہمارا ٹاکوز جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بس اب اسے ہمیں ٹاکوز کرنا باقی ہے اسی طرح سے باقی کے ٹاکوز بھی آپ بنا لیں گے سیم سٹیپ کو فولو کر کے اب ایک پان میں ہم نے تھوڑا سا آئل اپلائی کیا ہے اور اس پہ ہم ٹاکوز کو ٹاکوز کریں گے دھیان رہے بہت ہلکا سا آئل آپ کو پان پہ اپلائی کرنا ہے اور فلیم کو آپ کو میڈیم رکھنا ہے اور دونوں سائٹ سے آپ کو ٹاکوز کو سلائٹلی روزٹ کر لینا ہے لائٹ گولڈن کلر آنا چاہیے یہ دونوں سائٹ سے روزٹ ہو چکے ہیں تو اس کو بیچ سے بھی ہم تھوڑا سا روزٹ کریں گے تاکی ٹاکوز ہمارے سیدھے سیدھے کھڑے ہو سکیں تاکی آوٹر کورنگ جو ٹاکوز کی وہ بلکل کرسپی ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارے ٹاکوز ٹاکوز ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے ٹاکوز کا فائنل لک ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک کریے گا اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اور اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور پک ہمارے ساتھ شیئر کریے گا تھانک یو